اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں پتہ آپ کو کہ اگر کسی کے شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں اندازہ لگانے کیلئے میں آپ کو کچھ ٹپس دے سکتی ہوں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے جب آپ کپلز کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے شادی کو اگر کچھ دن بیتے ہوتے ہیں کچھ دن گزرے ہوتے ہیں تو یہ کومنٹس ایک دوسرے کے لئے شروع ہوتے ہیں سنیے آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ کے بال کتنے اچھے ہیں آپ کی موچوں کا رنگ کتنا کالا ہے جو پہنے سپارٹ لگتے ہیں ہے نا اور دوسری طرف سے یعنی ہزبن کی طرف سے کچھ یہ کمپلومنٹس وائف کو سننے کو ملتے ہیں تمہاری آواز کتنی سوریلی ہے تمہارا رنگ گلاب کی طرح کھلا کھلا ہے تمہارے بال تو پیس کٹوانا نہیں کبھی ہاں اسی کو دیکھ کے میں نے شادی کیا بس بال لمبے ہونے چاہیے یہ میری شرط ہے کتنی فٹ ہے میری بیوی ایسے ہی رہے نا ہر کپڑوں میں خوبصورت رکھتی ہے سنیے کیا پہنوں ارے آپ جو پہنتی ہیں آپ کے اچھا لگتا ہے یہ کچھ ایسے کمپلومنٹس ہوتے ہیں جو ہزبنڈ نہ صرف کسی اور کے سامنے اکیلے میں بھی اپنی بیوی کو اسی طرح وہ کمپلومنٹس دے دے کے خوش کر رہا ہوتے ہیں پھر ذرا ٹائم بڑھتا ہے ذرا ذرا سے سال گزرتے تو یہ بند کمرے کی کہانی ہے بند کمرے میں ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہوتا ہے یہ وزن ہی پڑ گیا یہ وزن تمہارا زیادہ نہیں پڑ گیا کپڑے ٹائم میں ہو گئے سنو بھئی یہ تو بریانیا بریانیا کھانا کم کرو بچوں کی بچی بھی بریانی تمہیں کھانا ضروری نہیں ہے اور یہ تمہارے بال کیسے ہو گئے گھنسلے جیسے کیا کرتی ہو کیا ضرورت ہے اتنا بلانڈ اور یہ کیا سنیے میں ڈائے کر آکے آئی ہوں یہ کیا ماسی والے بال ڈائے کر آلی سیریس تھی مجھے یہ سننے کو ملا ہے یہ کیا بلانڈ کر آکے آگئے اللہ کیا لگ رہی ہو تمہارا رنگ بڑا ڈھلک گیا ہے چھائیاں وہیاں بھی نکل گئی ڈاکٹر کو دکھاؤ ہائے ہائے کتے دانے ہو گئے تم بھی اپنے ننیال پہ چلی گئی ہو ان کی تبھائی خالہوں کے بھی سب کے دانے تو تمہارے اس کے بعد بیوی بھی کچھ کام نہیں ہو تھی وہ بھی شروع جاتی سنے آپ کے ناک ٹیڑی ہے ہائے ہائے یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کیا بچ مچ سے ہے ہاں اچھا آپ کا پیٹ زیادہ ہی نہیں نکل رہا آپ کے کپڑے بڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں سنیں بال گر رہے ہیں آپ کے خیال کریں گنجے ہو رہے ہیں دکھتی رکھیں یہ مرد کی اور بات سنیں تنخہ جو ہے آپ کی کچھ کم نہیں ہے کوئی نوکری ووکری چینج کریں ذرا نئی وہی جگہ ٹرائے کریں وہ دیکھیں وہ دیکھیں میری بہن کا میاں کتنا آگے نکل گیا اور آپ اسی نوکری پہ کیا ساری زندگی اسی نوکری پہ پلیں گے ہم یہ ہوتی دوسرے کو چڑھانے کی طریقہ کا یہ شادی کو کچھ سال گزر جاتے ہیں شادی کے کچھ زیادہ اور سال گزرنے کے بعد یہی بات ہے جو میں نے آپ سے ابھی کہی ہیں یہ پبلک ہو جاتی ہے یہ پبلک کس ہم نے بھی کی جاتی ہیں ارے بھابی سمجھائیں ایسے کچھ اپنی جیسی بنائیں ایسے نہ کھانا پکانا آتا ہے نہ سلیکہ ہے اور موٹی دیکھیں کتنی ہو رہی ہے نہ اپنا خیال رکھتی ہے نہ سلون جاتی ہے بس ہر وقت سونا ہے اس کو تو بس ہر وقت ایسی رہتے ہیں ارے بھائی ذرا جمیل بھائی ان کو سنجھائیں تو آپ بڑے بھائی ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں اپنا خیال ہی نہیں کرتے تو اندھ کتنی نکل آئی ہے گنجے ہو گئے ہیں آپ بھی تو ہیں نا آپ بھی تو کام کرتے ہیں جمیل بھائی ہائے 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 ہر وقت تھکے رہتے ہیں یہ تو کبھی ان کا موڈ ہی نہیں اچھا ہوتا چچڑے رہتے ہیں ذرا کچھ سمجھائیں جمیل بھائی لے جائیں جائیں ادھر جا کے ان کو نصیحتیں کریں کچھ اپنا جیسا بنا دیں کچھ 50% تو اپنا جیسا بنا دیں سو جنابی جو پاتھیں پبلک ہو گئی ہیں تب پبلک ہو گئی ہیں تو یہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں یہاں میاں بیوی کچھ مسائل اپنے لے کر آئے ہیں وہ مسائل ایسے ہیں کہ شاید ان کا ہم کچھ حل نکال سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ایک دوسرے کو ٹوکنا ٹاکنا شروع کر دیا تو زندگی کا سپائس ختم ہو جائے گا بہت سارے لوگ بہت سارے کپلز میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں اور وہ بیماریوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں وہ بیماریاں کھیچتی ہیں اس وزن کی وجہ سے بیماریاں ان کے قریب آتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے سپاؤس ان کو ٹوکتے روکتے نہیں ہیں اور پھر وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کم کرنا ان کے لئے ناممکن ہوتا ہے سو اگر آپ کسی بھی تانے کو ٹنس کو ٹوکا ٹاکی کو اگر آپ پوزیٹیف لیں گے سو یہ چرچرہت جو آپ کی زندگی میں ہے نا اور آپ کو یہ لگتا میری شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گئے ہیں دیکھیں میرے میاں تو بھی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اب نہ دیکھیں تو مسئلہ دیکھ کر مین میک نکالے تو مسئلہ کیا ہم عورتیں ہیں کسی بھی حال میں خوش رہ سکتی ہیں تو چلیں خوش رہنے کی خوشش کرتے ہیں اور آج کا شو کرتے ہیں کچھ کپلز ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے سپاؤس میں یہ پرابلم ہے یہ مسائل ہیں لیکن وہ اپنا خیال نہیں رکھتے سو خیال رکھنے کے لیے یہ میکے والی ہے نا حاضر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایکسپرٹس اور کچھ ایسے کپلز ہوں گے جو کھولے کھولے انداز میں جو جو برائیاں اپنے ساؤسز میں وہ بتا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ بہتری آسکے ان کے فائدے کی ہائی this is HSY if you like what you see and want to see a lot more you need to subscribe to the ARY digital youtube channel